السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ہمیشہ ہزتے مسکر آتے رہیں آمین میری آج کی جو ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ ہو چکا ہے تو آج جو میں انڈشمن آگی وہ اس ویڈر سے ریلیٹیڈ ہے یعنی کہ برساد کا جو محیلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں بھی اور باشر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو اسی ویڈر کو دیکھتے ہوئے ادھر بھی وہ سب چیک کریں بالیش جہاں وہ ہوئی تھی کافی زیادہ اور ابھی رکی ہے اسی ویڈر کو دیکھتے ہوئے آج میرے کچھن میں بنے گا برینڈ پکوڑا تو اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے بچوں کو بخور پسند آیا تھا میں نے ایک دفعہ بنایا ہے تو انہوں نے بہت لائک کیا تو میں سوچی تھی کہ آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر لوں اس کے لیے جو مجھے سب سے پہلے چاہیے وہ میں نے یہاں پہ پٹیٹو جائے وہ بوائل کر لیے اور جو اس میں فرش جائیں گے مسالے اس میں میں نے یہاں پہ سپنی کولیاں بری بری کٹ کیا ہے بری بری یہاں پہ میں نے گریڈ چلی لیا ہے کوری انڈر پورڈر فرش لیا ہے اگر آپ کے پاس منٹ ہے جو میرے پاس سسٹیم اویلی پا نہیں تھا تو آپ وہ بھی کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں اس سے بھی خوشبوٹ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سوکے مسالوں میں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی شپور ہلدی پورڈر لیا ہے ناردالہ پورڈر لیا ہے اپنے جو ٹیسٹ کے حساب سے اور ریسولٹ میں نے لیا اس میں ضرورت یہاں پہ جائے گا زیرہ یہاں پہ کرش چلی کوری انڈر پورڈر اور اجوائن سوکے مسالے اس میں جائیں گے سب سے پہلے میں کٹی ہوں آلو کو میش کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ میں اچھے کہ انتارا میں ٹا لیا ہے میں سب سے پہلے یہ فرش مسالہ یہ سارا کٹ ہوا یہ ڈال لیتی ہوں بسم الال کا کہ یہمیں میاں اس کے اندر ڈال دیا Dan پر اس میں درائے مسالے ہیں یہ ڈال دی ہو سب سے پہلے اور اس کو کٹ لیتیوم کیven یہاں پہ جی ہوچکتے ہیں میرا آلو کا مکسچر جو میں نے بریٹ پر لگانا ہے تو اس کو اب ہمیں کر دیتے ہیں سائیڈ پر یہاں پر میں نے کیمہ نکالا تھا تو ابھی تک میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی کہ میں کیمہ کی جب کون سی دش بناوں کیمہ متر آلو بناوں یا کٹے کی پیاز والا کیمہ بناوں کٹے مسالے کا کیمہ بنتا ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو جنہی دے تک جب میں ڈیسائیڈ کرتی پھر میں آپ سے ملتی ہوں کچھ دیر کے بعد چلے جی پٹیٹو کا مسالہ تو میں نے مکس کر کے راکتی ہے تو بچے آج گھاری ہیں کیونکہ آج ان کا ٹیچر ٹریلنگ دے تھا ان کو چھٹی ہے تو میں ابھی جو انہوں نے بیکفرس لیٹ کیا جب انہوں نے بھوک لگے گی تو میں ان کے لیے بریٹ پکوڑا بلاوں گی اور یہاں پہ میں نے سوچا میں جلدی سے کیمہ بلا لیتی ہوں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں کھڑے مسالے کا کٹے مسالے کا کیمہ بلاوں گی تو اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ اونیل لیا اونیل کو میں نے چاپ کھا لیا اس کو میں براون کھا لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ساتھ یہ بہت ہی ایزی اور سیمبر ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس پہ جیجر گالک وارا کچھ ملی جائے گا تو جس طرح یہ بنے گا میں ساتھ ساتھ آپ کے شیئر کرتی رہو گی یہاں جو میں نے کیمہ کے لیے اونیل رکھا تھا کو آپ کو مرین رکھا ہوں میں لیکاسہ پہلے ہلایں خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو außerلکہ و very这ے چ生 مسلänner کے لیے اونیلل الائعلنی اب اس میں کوئی بھی مسالے نہیں جائیں گے صرف ہلڈی پورڈر اور سار کے ساتھ میں اس کیمے کو بسم اللہ کر کے میں اس پر کیمہ ایڈ کرتی ہوں اس کیمے کو میں اس کی کے ساتھ بھولوں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ کیمہ اس میں اچھے سے پک جائے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے میں اس کیمے کو سار کے ساتھ گلانا ہے اچھے سے پکانا ہے تھوڑا سا بھولے کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی چلے جس سائٹ میں میں نے کیمہ کو بھول کے جس میں پانی ڈال دیا ہے تاکہ اس میں کیمہ جو گلد ہے اور جتی دے یہ کیمہ جو میرا ریڈی ہوتا ہے تو یہاں میں میں نے برینڈ نکا لی ہے تو میں اس کے جتے بھی یہ چاروں سائٹ کے کنارے ہیں یہ میں کٹ کر کے اتار کے رکھ لیتی ہوں اگر برینڈ جو وہ ریڈی ہوگی تو پھر انشاءالہ سی فرائی کر نہیں ہوگا تو وہ تھوڑا ایزی ہوگا تو میں اس لیے سوچی تھی کہ میں پہلے جو یہ برینڈ جو وہ بنا کے ریڈی کر لوں کنارے جو وہ ادھر میں نے کٹ لی ہے اور اب کرتے ہیں ہم نیکس تیاری چلے جی یہاں میں نے برینڈ کے دو پیس لے لی ہے اور ادھر میں دونوں پہ جو وہ کیچپ لگاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے میں نے اس طرح ان پہ کیچپ لگایا ہے پوری برینڈ پہ آپ اس طرح کیچپ جو ہے وہ کوٹنگ کر لیں کیچپ کی اور میں اس میں یہ جو میں نے پٹیٹو کا میکسٹر بنایا تھا یہ میں اس میں ڈالوں گی بہت زیادہ ہم نے جو اس میں تھک لیئر نہیں بنانی آپ نے تھوڑی سی جو وہ تھن سی لیئر بنانی ہے اس طرح اب آپ کے بچے اگر چیز لائک کرتے ہیں تو آپ جہدہ چیز بھی ڈال سکتے ہیں میں چیز والے بھی بناوں گی لیکن پھر اللہ جو ہے میں نے اس طرح بس اس کو جہاں بند کر کے رکھی جاتے ہیں تو اسی طرح جو میرے پاس باقی کی بریڈ ہے میں وہ بھی بنا کے تو ہے وہ اس طرح رکھ لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ میں نے سوچے ایک میں چیز والا بھی آپ کو بنا کے چیک کر آ دیتی ہوں اگر آپ کے بچے جہاں وہ چیز لائک کرتے ہیں تو آپ وہ بھی اس کے اندر ڈالیں بس یہ میں پاس جہاں وہ موزرینہ چیز ہے تو بس میں یہ اس کو تھوڑی سی اس طرح جائیڈ کروں گی اور آپ نے چیز جہاں وہ میٹل میں ڈال لی ہے کناروں پہ نہیں ڈال لی تاکہ وہ جہاں باہر نہ نکلے تو بس اس طرح اس کو بھی فورٹ کر لیتے ہیں چھلے جی در میرے بریڈ کوڑا کے لیے جو بریڈ ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں نے جو ان کو چھے میں کٹ کر دی ہے اور اب میں جو ہے ان بریڈ کو فرائی کرنے کے لیے جو مجھے بیٹر چاہیے میں وہ ریڈی کر لیتی ہوں اس کے لیے یہاں پہ میں نے بیسن لی ہے بیسن میں جو مسالے میں لوں گی سوکے وہاں ریڈ چلی پورڈر سالٹ ہلدی پورڈر اور تھوڑا سا ثابوت زیرہ تو میں اپنے جی حضبے ضرور ہے میں نے یہ سارے مسالیں لیا اب اس میں میں وارٹر ایڈ کرتے ہیں اس کا ایک پتلا سا بیٹر ریڈی کر لیتی بیٹر اتنا پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس بریڈ کے اوپر جو ہے وہ ٹکے نہ تو اور نہ ہی اتنا ٹھیک ہو کہ وہ بریڈ جو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی اس کا بیٹر ریڈی کر کے چلے جی در میں نے تھوڑا تھوڑا وارٹر جو ایڈ کر کے اس کا بیٹر جو ریڈی کر رہی ہوں وارٹر آپ تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے کتنا بیٹر جو ریڈی کرنا ہو اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ اس میں جو ہے کوئی لمس نہ رہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ریڈی کر کے جی در ماشاءاللہ میرا بیٹر ریڈی ہو گیا اب اس کی کونسسٹنسی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں بس اتنا ہی مجھے یہ بیٹر چاہیے تو اب جی یہ بیٹر بھی ریڈی ہے بریڈ بھی ریڈی ہے تو ہم جلدی سے جی چیک کر لیتے ہیں کیمہ کے کیمہ کی پروسیزر جو وہ کہاں تک پہنچیں چلے جی یہاں میرا جو کیمہ ہے وہ بھی اس کا پانی بھی جو آلماسٹ ٹرائی ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کیمہ جو ہے وہ بھی گل گیا ہے تو اب میں نے جس میں کیمہ میں نیکس جنہیں بھی انگریڈینس ایڈ کرنے ہیں میں وہ آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی ہوں سوری جو میں نے ریڈی کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں بھی میں نے جس کیمہ میں سب سے زیادہ جائے گا وہ ہے اونین میں نے دوسا اونین جو وہ بھی بری بری کٹ کر لیا اور جو سپرنگ اونین ہے وہ بھی کٹ کر لیا سپرنگ اونین اس میں بہت ضروری ہے اس سے جو کیمہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور آپ کے پاس اوبر کے آئے گا تو آپ سپرنگ اونین جو جتنا بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں اس میں میں نے سپرنگ اونین بھی ڈالا ہے ٹوماترز میں نے کٹ کی ہیں یہاں پہ گرین چلی میں نے کٹ کیا اور یہاں پہ جائے گی کریس چلی تو بس یہی انگریڈینس اس کیمہ میں جائیں گے اس کے علاوہ نہ تو میں اس میں ریڈ چلی ڈالوں گی نہ ہی میں ہردی پورڈر سوری میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے علاوہ جس میں اور کوئی مسالے نہیں جائیں گے بس میں اس کو اس طرح مکس کرنے کے بعد ان کو دم پہ لگاؤں گی اور جیسے ہی یہ پیاز اور ٹوماترز تھوڑے سے مکس ہوں گے تو پھر میں فریش کورینڈر ڈالوں گی اور میرا بڑا ہی ٹیسٹی جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا میں آپ کے ساتھ اس کی فائنل لک بھی شیئر کروں گی تو کیمہ کو دم پہ لگاتے ہیں اور ہم برائٹ پکو رہے کی جائے وہ تیاری کرتے ہیں کیونکہ ادھر لنچ کا بھی ٹائم ہو گیا اور بچوں کو بھی لگی ہے پھوک یہاں میں نے اوائل جائے وہ پہل میں گرم کرنے کے لیے راک دیا تو اوائل گرم ہو گئے یہاں میں میں نے برائٹ کر لیا ہے پیس اب میں جاؤں اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں اس طرح جائے آپ نے اس کے سارے کنارے سب سے پہلے ڈپ کرنے ہیں اور اس طرح ڈپ کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کر کے ہم ڈالتے ہیں اپنی فریش برائٹ یہاں میرا برائٹ پکوڑا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ میں نے ابھی ڈالا بھی ہوا ہے تو میں نے سوچ ہے بچوں کو گرم گرم دے رہتی ہوں بچے جو ہے وہ بھی سارے آکے بیٹھے ہوئے اور ویڈ کر رہے ہیں کیسے ہیں سر ٹھیک ہے اسلام کم وہایکم اسلام فیضان اسی نیحان یہاں وہ بھی ریڈی ہے تو چلیں سب سے پہلے آپ ڈالو بسم اللہ کرو مجھے بتاؤ کیسا لگ ہے چلیں جی ماشاءاللہ بچوں نے سٹارٹ کر دیا گرم ہے لگتا ہے نا جی ابھی ابھی ہوتا رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے فیضان ٹیسٹ ہی ہے جی نائس ہے نائس ہے اسیر آپ کو کیسا لگیا ہے اپنے ہاتھ لگتا ہچا نیحان آپ ویڈی نائس عریب نے تو لگتا ابھی ٹیسٹ ہی بھی کی ہے نا عریب چلیں جی میرے برائٹ کوڑا جب گرم گرم ریڈی ہو رہے ہیں تو میں بھی انجائے کرتی ہوں بچوں کے ساتھ ہوا تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چلیں جی دل میرا کیمہ جو ہے دم کیمہ وہ بھی ریڈی ہو گیا اور بڑا ہی ٹیسٹی بن ہے میں نے ٹیسٹ کی ہے اور بہت ایزی ریسپی بھی تھی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ بھی کر لیتی ہوں باہر ویڈا چیک کریں ماشاءاللہ کتاب خوبصورت ویڈا ہے چلیں اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں اور اگر آپ کو میری ریسپی ہیں وہ لوگ اچھے لگتے ہیں تو آپ پلیس مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ